ہم قبر شامل کرتے ہیں لاہور سے انکر پرسن کاشف حسن کس ریپورٹ میں کالج روڈ ڈیلرز اسوسییشن کے انتخابات میں اتحاد گروپ بلا مقابلہ کامیاب آج چھے جلائی کاغذات نمزد کی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اتحاد گروپ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا گروپ کاغذات نمزد کی جمع کرانے نہ آیا لہذا الیکشن کمیشن نے اتحاد گروپ کی کالج روڈ ڈیلرز اسوسییشن کے انتخابات میں بلا مقابلہ کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اتحاد گروپ کی کامیابی کا سنکر ڈیلرز کا جشن کا سما ڈیلرز نے جوک در جوک نومنتخب پینل کو مبارک بات پیش کی بلا مقابلہ کامیاب ہونے والوں میں محمد عاطف عباس سادہ جنرل سیکیٹری ملک خمید سرپرستے آلہ ایران سوہیل چیرمن انس عزیز انفرمیشن سیکیٹری انسرجٹ اور دیگر پینل بھی بلا مقابلہ کامیاب کامیابی کی خوشیمی ڈیلرز نے مٹھائی کھلا کر بھرپور جشن کا اثار کیا تو میری صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ جو پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں اس میں وہ کوئی کمی کریں کیونکہ اس طرح سے اس انڈسٹری سے بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے صرف اگر ہم گھر بنانا بند کر دیں گے تو اتنی زیادہ جو لیبر ہے وہ بروزگار ہو جائے گی تو میری صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بارے میں اس پر نظر سانی کریں اور ٹیکسز میں کمی لے کر ملک عبدالحمید جنرل سیکیٹری اور ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ کالے روڈ سے خاص کر آتے بھائی ہمارے جتنے منبر ہیں سب کو اسلام اور ان کی بہت مہربانی اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے جو ایسے ڈیلر کے معاملات کہوں گے اور انشاءاللہ وہ ہم پورے کریں گے اور سب دوستوں کے ساتھ مل کے چلیں گے اور دوسری گورنمنٹ کو ہماری طرف سے ہے کہ ٹیکس کے بارے میں اس کا تھوڑا سا اس میں لاؤس گئے کیونکہ پرپٹی کا کام جو ہے بلکل اس وقت ٹھپ ہوگا پڑا ہے اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہمارے آج کے لئے اس کے جو ہے نا حالات ہیں نا پرپٹی کے یہ بہت زیادہ جو ہے نا خراب صورتحال ہوگی ہے میں حیران ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ کس طرح کی گورنمنٹ یہ کیسے کام کر رہی ہے کہ یہ ایک طبقے کو بے روزگار کر رہی ہے اور اس طبقے کے ساتھ جو ہے نا کم از کم پچاس جیسے ملک صاحب نے کہا ہے کہ پچاس انڈسٹری جو ہے نا اس کے ساتھ ڈریکٹ انڈریکٹ انوال ہے اور میں مطالبہ کروں گا کہ یہ جو ہے نا گورنمنٹ بلکہ اس پرپٹی کے بزنس کو جو ہے نا یہ انڈسٹری کا جو ہے نا درجہ دیں اور اس کو جو ہے نا لوگوں کو انوال کریں تاکہ جو ہے نا باہر سے بھی جو ہمارے دوست باہر ہیں وہ پہلے بہت زیادہ انویسٹ کر رہے تھے تو ایس طرح کے یہ ٹیکسز کریں کہ جو ہے نا مطلب ہے گورنمنٹ کو بھی جو اور وہ لوگ بھی جو ہے نا ہمارے ملک میں جو ہے نا اس کی ترقی میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلے جو جی تو یہ ہے اس کا سیرہ کس پہ جاتا ہے اور آپ اس کو الیکشن کو آج جو بین ہوا ہے عاطف صدر بنیے کس طرح دیکھ رہے ہیں جی یہ الیکشن پروسس کافی دنوں سے چل رہا ہے جو کہ ما شاء اللہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ عمل میں آیا ہے اور اس کا جو سیرہ ہے وہ جی اس گروپ کو جاتا ہے جس کی قیادت جو ہے عاطف عباد صاحب کر رہے ہیں رانہ سویل کرم صاحب کر رہے ہیں سارے دوست ہمارے جو ہے اس کو الیکشن کو آگے لے کے چلے ہیں انہوں نے پریکشن کے لئے کاغذات وغیرہ نامزدگی جمع کروائے جس کو میں نے اٹلیس کو دیکھا گیا اس کو سارا پروسس مکمل ہونے کے بعد آج جا الحمدللہ ساڑھے پانچ بجے ہم نے وہ جیت کا نوٹیفیشن جاری کی ہے جس کے بنا پر جو نو منت کا عدد دران ہے ان کو نے مبارک بات پیش کی ہے اور الیکشن کا جو مکمل آہ عمل ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ٹرانسپیرینٹلی مکمل ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عاطف صاحب کا جو منشور تھا اس پہ عمل درامت ہوگا جی یہ تو عاطف صاحب پہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بڑے امکان ہے ہمیں سب دوست انہوں سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے اور منشور پہ عمل کرائیں گے اور جو ڈیلر اسوسییشن کو اور جو ہمارے بھائیوں کو پرابلمز ہیں میرا خیال ہے وہ ان کو سب سے آگے لیڈ بھی کریں گے ان کو حل کرانے کے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے تو سب دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ اس قابل سمجھا عزت بخشی کہ ہم آج بلا مقابل پینل منتقب ہوا ہے ہمارا اور انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے جو ایجنڈا جو ہم اے جی ایم میں بھی دے چکے ہیں کہ لوگوں جتنے بھی ہمارے ڈیلر بھائی ہیں جو بھی ان کے پرابلمز ہیں جو منسائل ہیں ہم ان کا حل نکالیں گے اور بزنس جتنا بھی انحانس کرنے کی کوشش کی اجازت کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا منشور ہے رضا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں رضا صاحب آپ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں تو اس کی خاص بجا کیا ہے لوگ آپ سے ڈیلر کمیونٹی آپ سے بڑا پیار کرتی ہے بڑا محبت کرتی ہے تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ ہر جگہ ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں دوستوں کے لیے پیار کرتے ہیں ڈیلر کمیونٹی سے کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی سبزار ڈیلر سوسیشن کے طرف سے مہر شباز سرور صاحب کی طرف سے ان کی تمام ٹیم کی طرف سے کالیج روڈ ڈیلر سوسیشن کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور بلا شبہ یہ لوگ مبارک باد کے محسطح ہیں کیونکہ پچھلے تین چار سال سے آتف عباد صاحب اور ان کی ٹیم کافی ہارڈ ور کری آتف عباد صاحب ایک پوزیٹیو انسان ہے جو پوزیٹیو لی ہی پولٹیکس کرتے ہیں وہ بھی ڈیلر کی فلا کے لیے اور میں آپ کے توسط سے اور پورے لاہور کے توسط سے اپنے جو ہمارے وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں انڈسٹری کا درجہ دیا جائے تاکہ ہماری بھی شنوائی ہو سکے ٹیکسی سے ہماری جان چھوٹ جائے ملک قاتل میرے ساتھ موجود ہے نائب صدر ہے اتحاد گروپ کے اسلام علیکم صدر والسلام جی کیسے دیکھ رہے ہیں آج کیجئے جی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فتح سے ہم کنار کیا ہے اور سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ڈیلروں کا بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں پوری سپورٹ کی ہے اور انہیں بلا مقابلہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور جو ہمارا پینل ہے انشاءاللہ اور سب کو بتایا ہے کہ بے لوس خدمت کرنے والا ہے ہم انشاءاللہ بے لوس کالے روڈ کی خدمت کریں گے ڈیلروں کے جو مسئلے مسائل ہوئے اس کو حل کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آخر تک ہم اس پینل کے ساتھ اس کالے روڈ کے ڈیلروں کو ہر قسم کی سہولت دے باقی سب بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے اس میں پاٹیسپیٹ کیا ہے اور جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہم سب سب بھائیوں کو سال لے کے چلنا چاہتے ہیں کوئی بھائی پیچھے نہ رہجے ہم سب بھائیوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارا پغام ہے سب کو کہ کالے روڈ ڈیلر اسوسییشن آپ کی ہے جی ناظرین آپ نے گفتگو ملحظہ فرمائی ریل سٹیٹ انڈسٹری اور پراپٹی سیکٹر کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے پراپٹی روڈ ٹیکسز سے لگے گئے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مزاکرات کریں اور اس اس مسئلے کا حال نکالے جیے رابیہ ویل فیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویل فیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیا نمبر پر کائن کریں